فریج کی ٹری پر برف کیوں جم جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی جس سے آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ فریج کی اس ٹری پر برف کیوں زیادہ سے زیادہ جمی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فریج پر ٹری جمنا جو ہے وہ اچھی بات ہے ٹیمپریچر زیادہ ہے بہار کا یا فریج جو ہے وہ بہت اچھی کھولنگ کا رہا ہے جس کی وجہ سے فریج کی اس ٹری پر برف جمی نظر آ رہی ہے لیکن آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ فریج کی ٹری پر برف جمنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ فریج کی کولنگ کو لے کے کچھ ٹپس اور ٹرکس شیئر کرنے والی ہوں بغیر ٹائمز آیا کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں اس تھرمو سٹیٹ کی جو کہ آپ لوگوں کو لگا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے تھرمو سٹیٹ کے جو ٹیمپریچر ہے ٹیمپریچر میں نے کس پر رکھا ہوا ہے فور سے فائف کے درمیان آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فور سے فائف کے درمیان میں نے اپنے ٹیمپریچر کو کیوں رکھا ہوا ہے کیونکہ گرمی کا سیزن چل رہا ہے اور گرمی کے اس سیزن میں عمومن ٹیمپریچر مئی کے اس مہینے میں چالیس پینتالیس تک ہی ہوتا ہے تو ہمیں اپنے تھرمو سٹیٹ کا ٹیمپریچر اس طرح سے رکھنا چاہیے جس طرح سے آپ کے باہر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے آپ لوگوں نے میری اگر پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے کیونکہ فریج سے ریلیٹڈ میں نے بہت زبردہ دس ٹپس اور ٹرکس اس میں بھی شیئر کر رکھی ہیں اور آج بھی میں وہی ٹپس اور ٹرکس کچھ ایمپورٹنٹ شیئر کروں گی پہلی وجہ جس کی وجہ سے ہمارے اس فریج کی ٹری پر آپ لوگوں کو برف نظر آتی ہے جب آپ لوگ اس تھرمو سٹیٹ کے ٹمپریچر کو نہیں صحیح طریقے میں سمجھ سکیں گے تو آپ لوگ کا فریج کی کولنگ بھی خراب ہو جائے گی آپ کے فریج کی اس ٹری پر برف بھی آپ کو نظر آئے گی اور بجلی کا بھیل بھی بہت زیادہ بھرنا پڑے گا یہ جو ہمارا تھرمو سٹیٹ ہے یہی تھرمو سٹیٹ آپ کے پورے فریج کو کنٹرول کر رہا ہے یہ تھرمو سٹیٹ جب آپ کے فریج کی کولنگ پوری ہو جاتی ہے تو اس ٹائم پہ آپ کے کمپریسر کو ٹرپ کروا دیتا ہے ٹرپ کروانے کا مطلب جب آپ کے فریج کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ کولنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کولنگ کرنے کی کمپریسر کو آن رکھنے کی تو یہ تھرمو سٹیٹ ہنٹ دے دیتا ہے ہمارے کمپریسر کو کہ اب تم بند ہو جاؤ تمہارا کام ہو گیا ہے کمپلیٹ لیکن جب ہم لوگ اس کنٹرولر کو صحیح دیکھے سے کنٹرول ہی نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ لوگوں کا تھرمو سٹیٹ اس قابل نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کے کمپریسر کو بند کروا سکے آپ لوگوں کو اپنی فریج کی پلیٹ پر برف جمع ہوئی نظر آئے تو آپ لوگوں نے فوراں سے تھرمو سٹیٹ کو آ کے چیک کرنا ہے اگر تھرمو سٹیٹ کا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو آپ لوگوں نے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا ہے ٹیمپریچر کنٹرول اس طرح سے ہوگا کہ جس طرح ابھی میئی کا مہینہ چل رہا ہے تو چالیس پینتالیس ٹیمپریچر ہر علاقے کا تقریباً جار ہی رہا ہے تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے سمجھ لینا ہے کہ جب چالیس پینتالیس میں آئے تو آپ لوگوں نے آئیڈیل جو اس کی سیٹنگ ہوگی تھرمو سٹیٹ کی وہ آپ نے چالیس پچاس اس کے درمیان میں تھرمو سٹیٹ کو رکھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے تھرمو سٹیٹ کو پتا ہوگا کہ جب کولنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ لوگوں کے کمپریسر کو یہ ٹرپ کروا دے گا اور اس سے آپ لوگوں کے بجلی کا بل ہو جائے گا بہت زیادہ آدھا اور آپ لوگوں کے بل بھی بہت کام آئیں گے آپ لوگوں کی فریج کی پیچھے پلیٹ پر برف جمی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ہی ساتھ دو کام اور بھی کرنے ہیں تھرمو سٹیٹ کی آئیڈیل سیٹنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فریج کی کولنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے فریج کی ربر بینڈ کو لازمند چیک کرتے رہنا ہے کہ آپ لوگوں کی ربر بینڈ جو ہے وہ پروپر طریقے سے لگی ہوئی ہے یا نہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ربر بینڈ میں اس کی بات کر رہی ہوں یہ ربر بینڈ بلکل چپکی ہونی چاہیے آپ کے فریج کے ساتھ ورنہ آپ لوگوں کا فریج پروپر بند نہیں ہوگا اور جب پروپر فریج بند نہیں ہوگا تو کولنگ ضائع ہوگی جس کی وجہ سے تھرمو سٹیٹ کبھی بھی اس قابل نہیں ہوگا کہ آپ کے کمپریسر کو ہنٹ دے سکے اس کو بند کروا سکے بجلی کا بل تب ہی کنٹرول ہوگا جب آپ لوگ کا یہ تھرمو سٹیٹ آئیڈیل سیٹنگ پہ ہوگا اور تھرمو سٹیٹ آپ لوگوں کے کمپریسر کو وقت پر ٹرپ کروائے گا اور بجلی کا بل اسی طریقے سے کنٹرول ہوگا اور آپ کے فریج پر لگی پلیٹ پر یہ برف یہ بھی آپ لوگوں کی چھٹکارہ سے حاصل تب ہی ہوگا فریج کا اس طریقے کے ساتھ پروپر بند ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں بلکل اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے کہیں سے بھی کولنگ ضائع ہونے کا کوئی بھی خدشہ فیل نہیں ہو رہا آئی ہوپ میری یہ بات آپ کو بلکل کلیر لی سمجھ آگئی ہوگی جب آپ کی فریج کی پلیٹ پر برف جمنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا فریج جو ہے وہ پروپر کولنگ نہیں کر رہا آپ لوگ کے فریج میں کچھ ایسے مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے کولنگ نہیں ہو پا رہی آپ لوگ بجلی کا بھیل بھی بہت زیادہ بھر رہے ہیں کولنگ بھی نہیں فریج کر رہا اور آپ لوگ کو تھرمو سٹیٹ پر بھی کوئی نہ کوئی پرابلم یقینا ہوگی اور وہ پرابلم یہی ہے کہ آپ لوگوں کا ٹیمپریچر آپ لوگ بہت زیادہ رکھتے ہیں کبھی بھی اس کو بہت زیادہ مت کیجئے کبھی بھی اس کو بہت کم مت کیجئے اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا منیمم کا اپشن ہے منیمم کسی کے میں زیرو ہوگا کسی میں منیمم لکھا ہوگا کسی میں سرکل سا بنا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 1, 2, آگے 3, 4, 5, 6, 7 ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے سردیوں میں ہوتا ہے کہ تیمپریچر عموما آپ لوگ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایک نمبر دس کے ایک والے دس ڈگری کے ایک والے اگر تیمپریچر باہر ایک ہے تو فریش کا تیمپریچر آپ لوگوں نے ایک رکھنا ہے آپ سمجھ لیے اس کے آگے زیرو لکھا ہوئے دس ڈگری اگر ہمارے پاس باہر دو ہے تو دو رکھئے اگر تین ہے باہر تو تین رکھ لیجئے ابھی گرمیا ہے تو چار سے پانچ کے درمیان رکھ لیجئے اس طرح سے یہ اس کی آئیڈیل سیٹنگ ہے کبھی بھی کبھی بھی آپ کو گیرنٹی دے رہی ہوں کبھی بھی آپ لوگ کی اس آئیڈیل سیٹنگ کی وجہ سے نہ ہی تو فریش کی پلیٹ پر برف جمعے گی نہ ہی تو آپ لوگ کے بجلی کا بلد زیادہ آئے گا اس کے علاوہ آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سی اور بھی ریکویسٹ کرتی ہوں سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے فریش میں پانی اس لیے ہوتا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کمپریسر ہے وہ چل چل کے ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو پانی اس کو کیا کرتا ہے ٹھنڈا کرنے کے لئے دیا جاتا ہے گرمی میں آپ لوگوں نے ضرور ایک گلاس پانی اس ٹرے کے اندر لازمی ڈال دینا ہے آپ لوگوں نے مچھروں سے بلکل میں نہیں گھبرانا کہ مفریج کی ٹرے میں اگر مچھر کٹھے ہو جاتے ہیں یا پانی کی وجہ سے مچھروں کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی حال میں اپنے چینل پر بتا چکی ہوں ابھی تک آپ لوگوں نے مچھر سے ریلیٹڈ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس کو بھی ضرور دیکھئے اور یہ فریج سے ریلیٹڈ دو تین سیٹنگز ان کا بھی ضرور خیال رکھئے اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا کمپریسر کبھی بھی ہیٹ اپ نہیں ہوگا اور آپ لوگوں کا فریج جو ہے وہ پروپر قسم کی کولنگ کرتا رہے گا یہی تھی آج کی میری ویڈیو یہی تک تھی آج کی میری فریج سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو آئی ہوپ میری آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی فریج کی پلیٹ پر جمعی یہ برس کی کہانی اور تھرمو سٹیٹ کی چھوٹی سی سی سیٹنگ آپ لوگوں کو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آج کی ٹپس اور ٹرکس کیسی لگیں اگر آپ کو ابھی بھی کوئی فریج سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ضرور جواب بھی دوں گی اس کے علاوہ میں ایک اور بھی ویڈیو فریج سے ریلیٹڈ بنا چکی ہوں آپ لوگوں نے اگر تک ابھی تک اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لوگ بے شک جا کے اس کو بھی دیکھئے اس میں ایسی چار زبردست سیٹنگ کا ذکر کیا گیا ہے جس سے آپ لوگوں کے فریج کی کولنگ بہت زبردست ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے بجلی کا بل بھی بہت زیادہ کم ہو جائے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں